خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے گھر میں گیس لکیج سے لگنے والی آگ میں جھلس کر بہن بھائی جا بہق ہو گئے جبکہ ان کی والدہ کی حالت تشویش ناک ہے دارالحکومت کے جڑوان شہر راولپنڈی کے علاقے چا سلطان میں گھر میں سلینڈر سے گیس لکیج کے بائیس آگ لگ گئی جس میں جھلس کر تین افراد شدید زخمی ہو گئے جنہیں تشویش ناک حالت میں اسپطال منتقل کیا گیا ترجمان ریسکیو گیارہ بائیس کے مطابق گھر کے اندر موجود سلینڈر سے رات بھر گیس لکہ ہوتی رہی صبح بچوں کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے ماں نے ماچس جلائی جس کے بعد گھر میں آگ بھڑک اٹھی جس کی زد میں آ کر خاتون سمیت 18 سالہ فائزہ اور 6 سالہ محمد آصف شدید زخمی ہوئے تینوں زخمیوں کو تشویش ناک حالت میں اسپطال منتقل کیا گیا تاہم واقعے میں دونوں بہن بھائی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم تو گئے طبی زرائع کا کہنا ہے کہ جھلس کر زخمی ہونے والی بچوں کی ماں کی حالت نازک ہے دوسری جانب امدادی ٹیموں نے گھر میں لگی آگ پر قابو پا لیا ہے